جو جمعہ کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے اس میں سب ویسے حالت میں بیٹھ جاتے ہیں تشہد کے حالت میں تو کیا بولتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو کیا وہ ضروری ہے ایسے بیٹھنا جمعہ کے خطبے میں شیخ لوگ تشہد کے حالت میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضروری ہے ایسا بیٹھنا بلکل ایسا بیٹھنا ضروری نہیں ہے بس بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ہے کشکل آورا یعنی جو شرمگاہ ہے ایسے کپڑے ہوگیرا اگر آپ پہنے ہیں کہ اسے کھلنے کا خطرہ ہے تو آپ احبیات سے بیٹھیں جس طرح سے بیٹھنے میں آپ کو آرام ہے جس طرح سے بیٹھ کر کے اتمنان کے ساتھ آپ خطبہ سن سکتے ہیں آپ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں البتہ ایک بات یہاں ضرور کہوں گا کہ ایک خطبہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ خطبے کے دوران آپ کو بات نہیں کرنی ہے کسی کو اشارہ نہیں کرنا ہے کوئی لگو کام نہیں کرنا ہے ادھر ادھر دوسری چیزوں میں کوئی نہیں رہنا ہے خطبہ سننا ہے دھیان کے ساتھ خطبہ سنا ہے اگر کسی نے کوئی لگو کام کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے کوئی اپنے بھائی کو کہے چھپ ہو جاؤ تو اس نے لگو کیا اور اس کی کئی تشریح کیا علماء نے لگو کیا یعنی اس کا جو عجر ہے اس کو نہیں ملے تو بہرحال بات کرنا اشارہ کرنا دوسرے کاموں میں مشکور لہنا یہ جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک سنت اور بھی ہے خطبے کی حالت میں امام کی طرف دیکھنا اس کو دیکھ کر کے خطبہ سننا جو کئی سارے لوگ نہیں کرتے ہیں سر نیچے کر کے بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے بعد پھوگنے لگیں گے اگر کوئی اسرے سے اونگ رہا ہے تو یہ بھی اس کے جائز نہیں ہے بھائی اگر آپ اونگ رہے ہیں تو گویا کی دوسری چیز میں مشکول ہے آپ سو بہت سارے لوگ خناٹے لینے لگتے ہیں اگر آپ کو نید آنے لگے آپ کیلئے اجازت ہے کہ آپ اٹھ کر کے چلے جائیے موہ دھولیجے کیونکہ یہ اٹھ کر کے جانا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ خطبہ سننے کی مسئلات میں ہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر بیٹھ کر ہوگی ہے نہیں البتہ بیٹھنے کی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو تشہود کی حالت میں بیٹھنا ہے یا کیسے جس حالت میں ستر کوشی کے ساتھ اپنان کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے خطبہ سنن سکتے ہیں اس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں اور شیخ ذات عربی میں ہوتا ہے خطبہ تو وہ دھیان لگتا نہیں ہے سو جیسے کیونکہ سمجھ نہیں آتا ہے تو کیسے دھیان لگتا ہے آپ کسی عرب تندری میں ہیں نہیں شیخ تو عربی ہندوستان میں تو اردو میں ہوتا ہے خطبہ ہندوستان میں تو ماشاءاللہ نہیں شیخ جو لاش میں نماز سے پہلے ہوتا ہے نا ازان ہوتی ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے ہاں خطبت الحاجہ جو ہے خطبت الحاجہ جس کو کہتے ہیں وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے ایک دو منٹ تین منٹ کا خطبت الحاجہ تو مختصر سا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد خطبے میں خطبے کا اصل مقصد تو وہ تو نصیت اور تذکیر ہے جو کہ اردو میں ہوتی ہے تو اس کو تو آپ سمجھتے ہیں نا اردو والا تو جو عربی والا ہوتا ہے وہ تو دیر دو منٹ تین منٹ یا بہت ہو گیا تو چار منٹ کی بات ہے تو اس کو آپ سن سکتے ہیں اللہ کریمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس کو سنیے اور اگر آپ کو توفیق کو تو جو خطبت الحاجہ کا ترجمہ ہے اس کو آپ سیکھ لیجئے بھائی پوری زندگی ہم خطبہ سننے ہیں دنیا جہان کی باتیں سیکھ لیتے ہیں مختصر سے خطبہ ہے اس کا ترجمہ اس کے معنی کیا ہم نہیں سیکھ سکتے تو اس کو آپ سیکھ لیجئے تاکہ جب امام وہ خطبت الحاجہ پڑھے تو اس کو بھی آپ جو ہے سن سکیں خطبت الحاجہ میں دیکھئے اللہ رب العالمین کی تاریخ ہوتی ہے حمد و سنہ ہوتی ہے اللہ کے نبی سسم پر درود و سلام ہوتا ہے کسی طرح سے کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تقویٰ کی سلسلے میں وہ آیتیں ہیں تو بہت آسانی سے آپ ایک دو دن کے اندر ان کا مانا اور محفوظ سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اس کو سننے دن مزا آئے گا